ہوگی سندھ اسیملی کے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن عراقین آمنے سامنے آگئے پی ٹی آئی رکن بلال غفار نے کہا کہ دھمکی دینے والے وزیر کو پرس اٹھانے کی وجہ سے وزارت ملی بلال غفار کی تقریر پر حکومتی ارکان نے شور شرابہ کیا سندھ ان کا ہے اس سے زیادہ سندھ ہمارا ہے کل ایک منسٹر صاحب نے دھمکی دی اور آپ نے کچھ نہیں کہا ان کا کرائٹیریہ یہ ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کا پرس اٹھا کے جاتے جس کی وجہ سے ان کو ان کو ان کو ان کو ملیسٹری سپلی انہوں نے کہا گھوس کے ماریں گے یہ کونسی بات تھی کہ گھوس کے بات کرنے کی بات تھی دور ہو جائے دور ہو جائے دور ہو جائے سپیکر صاحب دور دور نہیں دیکھیں پرسنل اٹیکس نہیں کریں پرسنل اٹیکس نہیں کریں جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ہمیں بھی آتا ہے ہمیں بھی آتا ہے اس کا جواب دینا جاؤ شیرو کو پالو تم لوگ جاؤ شیرو کو پالو پتا چلے بات کرتے ہو ادھر یہ دادا گری نہیں چلے گی سمجھے آئندہ اگر لیڈرشپ کے لیے کچھ بولا سر آئندہ اگر ان لوگوں نے لیڈرشپ کے لیے کچھ بولا تو ہم بھی بول سکتے ہیں پھر تحریک انصاف کے راہنما خورم شیر زمان نے آصف علی زرداری پیپلز پاٹی کے وزراء اور عرقی نے اسیمبلی کو پانی چور قرار دے دیا سند اسیمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سند کے عوام ان کے گھروں میں گھسنے کے لیے تیار ہیں